موسیقی 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 کے اندر ورد بین ٹیکشنیل کے اندر گیارہ سو باتیس کے سطروں پر ویسٹریز میں بائی بیک چل رہا ہے گیارہ سو پچاس روپے کے آس پاس کا اس ٹرگر کے آدھار پر بھی کچھ ایک بائنگ ضرور دیکھنے کو ملی ہے باتشیت کر رہیں گے کچھ اور درشکوں سے بھی ہمارے ساتھ اب نیرج ہے جو کی پتنا سے موجود ہیں نیرج جی نمشکار 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 نیرج جی کیا سمال پوچھیا میرے پاس دی سی ایم شیرام کے دو ہجا شیئر ہیں جو میں نے بھی کچھ دنوں پہلے دو سو اسی کے باہو پہ لیا تھا کیا نظریہ رکھتے ہیں اس میں آپ نیرج جی شورٹ ٹرم کے لیے ہی تھے لیکن لانگ ٹرم بھی گولڈ کر سکتے ہیں اگر ایگزٹ کا پچھ اوپشن میرے تو جی ویویک ان کا سوال دی سی ایم شیرام پر ہے قریب دو سو اسی کے باہو پہ خرداری ہیں دو ہزار شیئر ہیں دو سو تری سیڑ کا موجودہ ستر ہے خرداری سے رفلی سترہ روپے نیچے کام کاج کر رہا ہے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک ایک اچھولی ڈائیویسی فائیڈ کمپنی ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی مجھے ابھی بہت بڑیا لگ رہا ہے ان فاکٹ اوورال آپ سیکٹر میں دیکھوئے تو ریلی سب جگہ چل رہا ہے اور ان کا اگر آپ ریزرڈز دیکھو تو ان دی ورڈ آف ایمپرویمنٹ ہے ان فاکٹ لاز کورٹ ایک سو ستر سی کروڑ روپے انہوں نے کمایا ہے تو اس بیسیس پہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ سیکٹر روڑ چلنے والا ہے تو شورٹ تم کے لیے ہے تو آپ دیرے دیرے پروفیٹ بک جیسے جیسے اوپر جاتا ہے لیے 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 ریٹ کرنے کے لیے تو جنرل ریٹ کیجئے اس میں جی بلکل چلیے تو اس شہر کے اوپر بھی آپ کو رائے مل چکی ایسی بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکے کا مانیفیکٹرنگ پی ایم آئے کا آکڑا آ چکا ہے اوکٹوبر کا اور یہ بڑھ کر آیا ہے پچھلے مہینے کے مقابلے اگر آپ دیکھیں گے 52.1 سے بڑھ کر 54.4 کا یہ آکڑا آیا ہے اور کافی اچھا آکڑا مانا جاتا ہے یہ 54.4 کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے کوڑ سیکٹر گروت کی بھی نمبرز آئے تھے تو میکرو ایکنومک دیٹا جو ہے وہ بڑھ کر نظر آ رہا ہے دیسیمبر 2014 کے باد اچھتم ستروں پر اب مانیفیکٹرنگ پی ایم آئے کام کچھ کرتا ہے نظر آ رہا ہے چلیے اگلے سوال کی طرف بھی بڑھ لیتے ہیں 36.4 سے جنیت جڑے ہمارے ساتھ فون لائن پر نمشکار جنیت جی مہین نمشکار جی بتائیے مہین میں نے منجال آٹو بائک کیا ہے 1000 شیئر 116 کے حساب پہ تو وہی سوچا جاننا ہے کہ اس کو کیسے کریں گل کرو نکال دو کیونکہ ایک ہفتے کا ہی نظریہ ہے میرا چیادہ نمبر ایک ہفتے کا ہی نظریہ ہے چلیے ٹھیک ہے رائی دلوالیتی آپ کو سمیت ان کا سوال ہے منجال آٹو کو لے کر 116 پر خریدا ہوا ہے 114 کا موجودہ بھاو ہے ڈیر پسند تک کے آس پاس کی تیزی دیکھنے مل رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ابھی مکسٹ آٹو نمبر ابھی تک تو صرف دو ہی کمپنیوں کے آٹو نمبر آیا ہیں آئیشہ موٹر جہاں پر اچھے نمبر آیا ہیں لیکن ماروٹی کہ ہاں پر بہت اچھے نمبر نہیں آتے ہوئے نظر آیا ہیں کیا آپ کو لگتے آگے جاتے ہوئے آٹو آنسری کمپنیوں میں سے مجال آٹو پر فارم کرتے ہوئے نظر آئے گا دیکھیں ساکشی 110 کا اس کے اندر سٹاپ لوس لگا لینا چاہیے اور 110 کے سٹاپ لوس سے یہ سٹاک کے اندر ایک بار ہولڈ کر سکتے ہیں اوپر میں جیسے یہ سٹاک 178 کا لیول بریک کرے گا تو یہ سٹاک کے اندر 120-12 تک کے موو ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں آئی تک ایمیجیٹلی 110 کے سٹاپ لوس سے ایک بار پوزشنز کو ہولڈ کریں شاید ہو سکتا ہے 6 سے 8 روپے کی تیجی اور دیکھنے کو ملے انہیں ایک ہفتے کا نظر ہی ہے اس کے لئے میں نے سمال سوپ لوس بتایا ہے اور سمال ٹارگٹ جو رہیں گے وہ 108 سے 120 تک کے رہیں گے جی تو آپ کو رائے دی جات چکی ہے سپیشلی اوٹو اسلری سپیس میں آپ کو کس طرح کی رنیتی رکھنی ہوگی اس کے علاوہ کچھ اور درشکوں سے باتشیت کر لیتے ہیں فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے ویمل پٹیل کا بجاج فینانس کو لے کر انہیں سوال پوچھا ہے دو سو شیئر ہیں اور گیارہ سو ستاون روپے کے باہو پہ کرتا رہی ہے بیویک آپ کی رہا ہے بجاج فینانس ریسنٹی میجمنٹ سے بھی باتشیت ہوئی تھی وستار کو لے کر انہوں کا بھی کہنا ہے کہ اچھے ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملے ہیں فیسٹی سیزن کے دوران آپ کی رہا ہے بجاج فینانس پر جب یہ ایک ایسی کمپنی ہے جہاں پہ بیسکلی کنسیومر ڈیوریبلز اور وائٹ گوڈز پہ یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں یہ مائی بیسس پہ اور جیسے جیسے انڈیا کا پروگرس ہو رہا ہے اور میڈل کلاس کی ایسے دسپوزیبل انکم بڑھ رہی ہے یہ سیکٹر اچھا کرے گا تو بیسکلی اگر کنسیومر ڈیوریبل اور وائٹ گوڈز اگر اچھا کرتا ہے تو اگر آپ پوٹفولیو بھی دیکھو گے تو ایک حق تک یہ بولڈنگ کمپنی بھی ہے بزنس بھی اچھا ہے ان کا تو میرے حساب سے آپ ہولڈ کیجئے لیکن یہ لمبی عبدی کے لیے ہوگا تو ہولڈ کیجئے اور ہر ایک ڈی پہ آپ بائی بھی کر سکتے ہو اس میں دھیرے دھیرے تو مطبع آپ کے ایک شمتہ کے اوپر ہے آپ کو اگر ایک ایک شیر لینا بھی تو بھی لیتے رہیے اور میرے حساب سے یہ اچھا کرے گا فیچر میں بھی جی بلکل تو چلیے آپ کو بجاج فینانس پہ بھی رائے دی جا چکی اچھا شیر پرفارم already کر رہا ہے اور آگے جاتے میں بھی اس کے برائیڈ پروسپیکس نظر آ رہے ہیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں فیس بک کے ذریعے ہی ابھی کا سوال آیا ہے آرٹی ڈرکس کو لے کر چار سو شیہز ہیں ان کے پاس آرٹی ڈرکس کے لیکن جو پرائیس انہوں نے بتایا ہے وہ ہے 47.75 کا سمیت کیا یہ بھاو آپ نے دیکھا ہے 47.75 کا کب دیکھا ہے کیونکہ ابھی 658 پر یہ چل رہا ہے اور بائی بیک کے چلتے بھی یہاں پر نظر رکھنی ہوگی کیونکہ کول 1.49% ایکویٹی کا بائی بیک ہوگا 750 روپیز پرتی شیر کے بھاو پر یہ بائی بیک ہونا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کی اس کو دیکھ کر کچھ پوزیشن پر آپ برائے دے سکتے ہیں بلکل ساکشی دیکھیں یہ سٹاک کے اندر اگر انہوں نے یہ بھاو لکھا اگر وہ صحیح ہے تو یہ بہت پورانے بھاو ہے یعنی قریب قریب یہاں سے 2.5 سال پورانے کے بھاو ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے صحیح میں 47.75 کے بھاو پر لے کے رکھا ہوئے اور ان کا اچھا ہولڈ بھی ہے سٹاک کے اندر لانگ ترم ویجن لے کے انہوں نے ہولڈ کیا ہوئے فیلال ایک بار اگر دیکھیں گے تو یہ سٹاک کا سٹرکچر تو سٹرانگ ہی بنا ہوئے اتنی پورانی خریدے تو بلکل ہولڈ کی سلا رہے گی 400 شیئر ان کے پاس ہے اگر یہ چاہے تو 100 سے 200 شیئر کے اندر پروفیٹ بک کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں ادرمائز کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑیا پروفیٹ ہے تو ان کو اچھا خاصا ٹریلنگ سٹاپورز لگا کے یہاں پہ ہولڈ کرنے کی سلا رہے گی کیونکہ اوپر میں جیسے یہ 700 کا لیول بریک کرے گا تو یہ سٹاک کے اندر ہم کو اوپر میں اور تیجی دیکھنے کو ملے گی جس کے اندر 812-815 تک کے بھی لیولز دیکھنے کو مل سکتا ہے آرتی ڈرگز ابھی 658 کے اسپاس سٹیٹ کر رہا ہے 700 کا لیول جیسے ہی بریک کرے گا تو ہم کو 750 تک کا تو امیجیٹلی موو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس سٹاک کے اوپر ہولڈ کی سلا رہے گی تو بنے رہنے کی رائے ہے ایکس ڈیٹ بھی آج آرتی ڈرگز کے بائی بیک کو لے کر لیکن آپ کو جو رنیتی بتایا گئی ہے ٹیکنیکلی آپ اسے نظر رکھیں اس بیچ کچھ اور درشکوں آپ بھی سوال لیلتے ہیں امن گپتا کا سوال آیا ہے لیبرٹی شیوز کو لے کر فیس بک کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے 172 روپے کے بھاو پر خرداری اور 500 شیر ان کے پاس ہیں 166 روپے کا موجودہ سر ہے قریب 6 روپے نی خردائی سے نیچے ہے کیا رہا رکھتے ہیں آپ ویویک لیبرٹی شیوز پر کمپنی اچھی ہے یہ سیکٹر اچھا ہے اور جی ایسٹی اگر آتا ہے تو جیسے یہ اوڈنائیز پلیئرز بینیفٹ کریں گے تو اس میں لیبرٹی کا بھی نام شامل ہوگا لیکن یہ سب ہوتے بھی مجھے لگ رہا کہ کافی یہ سمال کمپنی ہے تو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اس کو بیچ کے نکل جائیے لیکن اگر آپ کو کوئی بیٹر پلی چلیے تو میرے حساب سے باٹا انڈیا اور بھی بیٹر پلی ہوگا لیبرٹی سے اور جہاں تک دیکھا جائے ان کا نیٹوارک اگر آپ کمپیر کرو تو باٹا کافی اچھا لگ رہا مجھے اور پروفیٹیبلیٹی وائیس اور سائز وائیس سب کچھ باٹا لکس مچ مور بیٹر دن لیبرٹی تو اچھی کمپنی ہے کافی دور چکی انفیکٹ یہ چالیز پچاس روپیہ میں کافی سمیت سے اپریڈ کر رہا تھا اور ابھی اچانک بڑھا آئیے تو آپ سوچھ آور کر لو تو بیٹر ریٹرنز کی سمہا ہونا ہے جی بلکل چلیے تو اسی سپیس میں اگر آپ کو نویشت رہنا تو آپ باٹا چن سکتے ہیں یہ آپ کو رائی دی گئی ہے اگلی درشک سے باٹ ٹھیت کر لیتے ہیں درکا پور سے انانت دیو ہمارسک فون لائن پر موجود بھی ہیں نمشکر رانان جی پوچھے کیا سوال ہے آپ کا 500 شر ہے اچھا گزینٹ کا جی کس پاو پر 500 شر 823 ٹھیک ہے اور کب تک آپ نے نظریہ رکھا ہوا ہے فیلال 90 کے اسپاس یہ شیئر چل رہا ہے تو ابھی پروفیٹس میں تو ہے آپ 6 مہینے چھے مہینے آپ نظریہ رکھے چلی ٹھیک ہے آپ کو رائے دلوا دیتے ہیں سمیت اشوک لیلینڈ آپ کو ہمیشہ سے ہی پسند رہا ہے حالا کی حال کی جو ہم نے چال دیکھی ہے وہ تھوڑی کمزوری کی رہی ہے تو اگر یہ 6 مہینے کا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں تو آپ ان کو کیا رہے دیں گے ساکسی اشوک لیلینڈ پہ ہود کی سلا رہے گی سٹاک نے بہت اچھا دیا ہو اور اب یہاں سے ایک تیجی دیکھنے کو ملے گی ہم نے پندر روپے کی تیجی لوڈ لیول سے دیکھی ہے اور یہاں سے ایک اچھا اپ موو دیکھنے کو مل سکتا ہے ہولڈ کی سلا رہے گی تو بنے رہنے کی رائے آپ کو اشوک لیلینڈ کے سرندب میں دی گئی ہے ایک چھوڑے بریک کا وقت ہو گیا لیکن بریک پر جانے پہلے کچھ شیروں پر نظر ڈال لیتے ہیں پہلے تو شپنگ سپیس دیکھئے شپنگ کوپریشن اور جی شپنگ ایک ایک دونوں میں بائنگ آئی ہے اور دن کے اوپری سروں پر یہ پہنچ چکے ہیں ایک سرڈن سپائک کے ساتھ شپنگ کوپریشن اوپریشن اوپری ہے تین پرشنٹ اوپر ہے کریس ستر تیس کے سروں پر جی شپنگ میں بھی ایک ایک بائنگ آئی ہے یہ بھی دن کے اوپری سروں پر آ چکے ہیں آبان آف شور بھی فالو اپ کر رہا ہے یہاں پر بھی بائنگ آئی ہے اور یہ بھی دن کے اوپری ستروں کے آس پاس آ چکا ہے رادر لال نشان محلی کے لور ویسے کچھی بائیں یہاں پر آ رہی ہے OMDC اور ریڈی کو کھتان یہ دو اور ایسے نام ہیں میٹل میں ویسے بائیں دیکھی جاری ہے تو OMDC ہے پارٹسپیٹ کر رہا ہے ریڈی کو کھتان میں ایک سپائی کا آیا تین پرشنٹ کے آس پاس کی بڑھا دیکھنے کو ملی اور OMDC بھی دن کے اوپری ستروں پر آ چکا ہے نو پرسنٹ اوپر بھی شیئر ہے